نیسٹر اکسٹرن کوئی ہے موسم تھم چکا ہے جو دوست آئیں بائیں مجھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسم تھم چکا ہے اگر آپ بھی تھم جائیں تو انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی جتنے سناکان اب آپ تشریف فرمان ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے حاضری پیش کرنا ہے تو سٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ جس طرح مجھے سید بادشاہ نے حکم نامہ پیش کیا ہے میں اسی حکم نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آپ کو ٹائم دے سکویں اگر تھوڑی سی بھی لیٹھ ہوگے تو یقیناً پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کوشش کریں کہ آپ قریب آ جائیں شیڈول کے مطابق جس طرح سید بادشاہ نے فلیکش آپ نے دیکھا ہے جنہ حباب کا نام لکھا ہے وہ تو سید بادشاہ کی موجودگی میں پڑھیں گے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے آستانہ آلیہ پہ اپنی نوکری کو پیش کرنا ہے تو سٹیج کے قریب آ جائیں شکریہ جو حباب دائیں بائیں کھڑے ہیں جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے ہیں موسم تھم چکا ہے اگر آپ بھی محبت فرمائیں تو پنڈال میں تشریف رکھیں جو حباب سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ کرسیاں جو ہیں وہ نشیست جو ہے وہ صرف صداد کے لیے سجائی گئی ہے آپ اگر سامنے آ جائیں تو آپ کی محبت ہوگی بڑی مہربانی آپ کا شکریہ انشاءاللہ العزیز ہر سمت برستی ہوئی یہ جو رحمت کی جڑی ہے میں نے پہلے مصرے کو پانچ سے چھ مرتبہ پڑا ہے آپ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہوئی کوئی خاص کاد اور دعا نسید نہیں ہوئی کوئی دوکھ رانچ کم مفروس نہیں اگلا مصرہ اتنا بڑا ہے اتنا وزن ہے کہ آپ خود بولیں گے کہہ رہا ہوں یہ جو رحمت کی جڑی ہے یہ سرورے کونین کے آنے کی گڑی ہے جتنی بھی طلب ہو میری سرکار سے بھانگو اللہ کی رضا اسی چوپٹ پہ کھڑی ہے اللہ کی رضا اسی چوکھٹ کو کھڑی ہے اور عبدالحمید ادم دیکھتے ہیں کہ چاند سا چہرہ لاکھ سہی ظلف کے خم بھی اچھے ہیں چاند سا چہرہ لاکھ سہی ظلف کے خم بھی اچھے ہیں دل کے موسم مچھے ہیں تو سارے موسم مچھے ہیں تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے لیے صدا دے رہا ہوں جینت الکرہ پیرِ طریقت خادمِ شریعت سابزادہ والا شان اور حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب الحسنی الحشانی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ترکیف لائیں اور آیاتِ بیانات سے ہمارے قلوب کو منبر فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر میں تھوڑا سا پریشان ضرور ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے خالقِ کائنات کا نام پکارا ہے لیکن نبی آپ تک خموش بیٹھیں خموشی کا سکوت توڑتے ہوئے خالقِ کائنات کی بہدلیت کا اعلان کرتے ہوئے دائیں ہاتھ بلند کر لی لیے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبی کا مقدر سمار سکتا ہے نہیں حشر تک فقط رکوعِ حجود علی کا پیار ہی ان سے گزار سکتا ہے ارے یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں علی لحد سے نکن کر بھی مار سکتا ہے علی دے ملنگ دو میں حد چاہ کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری جنابِ جینت القرآن عزور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہد